اور آٹھ میں اپنی جگہ پاککی کر لی ہے اب امریکہ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 110 رنوں کا جو لکش 110 رن بنائے اور ٹیم انڈیا کو 111 رنوں کا لکش دیا اس ٹارگٹ کو 18.2 ور میں ہی بھارتی ٹیم نے حاصل کر لیا اس دوران سورو کماری آدم نے میچ ویننگ باری کھیلی اور انہوں نے 49 گندوں پہ نابات 50 رن بنائے اس کے پہلے رشاپند 18 رن روحی شرمہ 3 رن اور ویرات پولیس میچ میں اپنا خاتہ نہیں کھول سکے تھے تو اس طریقے سے بھارت اور USA کا جو میچ ہے وہ رہا لیکن آج صبح ہوئے مقابلے میں نیوزیلینڈ کو ہرا کر کے ویسٹ انڈیز بھی سوپر آٹ میں پہنچ چکی ہے نیوزیلینڈ اپنے پہلے مقابلے میں افغانستان سے اور اب ویسٹ انڈیز سے ہر کر لگ بھگ ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکی ہے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے یہاں پر ویسٹ انڈیز نے 149 رن بنائے سکی اور کیول 136 رن بنائے سکی اور 13 رن سے اس مقابلے کو ہار گئی اب آج ہونے والے مقابلے کے اگر بات کریں تو بانگلہ دیش کے سامنے نیوزیلینڈ ہوگی اور بانگلہ دیش کی ٹیم اگر نیوزیلینڈ کے خلاف یہ مقابلہ جیت لیتی ہے تو وہ سوپر آٹ میں پہنچنے کی دعویداری کو اور مجبوط کرے گی فیلحال دو میچ میں دو انک کے ساتھ یہ ٹیم دوسرے نمبر پر ہے جبکہ نیوزیلینڈ کے ٹیم اتنے ہی انک کے ساتھ تیسرے پائیدان پر ہے اب بانگلہ دیش نے حالانکہ ابھی تک اچھا کرکٹ کھیلا ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی ٹیم آخری اوور تک لڑی اب ایسے میں نیوزیلینڈ کے خلاف اس کا پلڑا تھوڑا سا بھاری نظر آتا ہے دونوں ٹیمیں ٹی ٹی میں ابھی تک کل شار بار آمنے سامنے آ چکی ہیں جن میں تین بار بانگلہ دیش اور ایک بار نیدرلینڈ اس میں جیتنے میں کامیاب رہی ہیں تو بانگلہ دیش بنام نیدرلینڈ ٹی 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 ویشو کپ میں آج ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہوں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے اس میچ میں جو جیت ہے وہ کون حاصل کرتا ہے کیونکہ یہاں سے جو بھی مقابلہ جیت رہا ہے وہ سپر ایٹ میں جائے گا آپ حالکہ ہی بانگلہ دیش اگر اس مقابلے کو جیت لیتا ہے تو زپراٹ میں اس کی جو جگہ ہے وہ پکی ہو جائے گی نیدرلینڈز کو آلہ کہ ابھی تھوڑا سا اور محنت کرنی ہوگی یا پھر یہ جو میچ ہے اس کو ایک اچھے انتر سے جیتنا ہوگا اس کے بعد ہی یہ جو راستہ ہے وہ تھوڑا سا سپشٹ ہوگا لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بار اچھا پرفارم کر رہی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار کے اس مقابلے میں کتنا اور بہتر آج بنگلہ دیش کی ٹیم کیا کر پاتی ہے یا پھر نیدرلینڈ کا جو پلٹا ہے وہ آج بھاری نظر آئے گا دونوں ہی بشے بہت ہی امپورٹنٹ رہیں گے حالکہ سپر آٹ میں یہ جو چار ٹیمیں ہیں وہ کوالی فائی کر چکی ہیں اور آج بنگلہ دیش اور نیدرلینڈ کے بیچ میں میچ ہونا ہے ستائیسوہ میچ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آج کون سی ٹیم یہاں پر جو کمال ہے وہ دکھا پاتی ہے سی ٹیم یہاں پاتی ہے جلی آج کی چرچہ کو شروع کرتے ہیں امیش ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے امیش ٹیک ٹیکر کی اور سے سیدھے انہی کاروک کریں گے امیش ایک تو آج کی میچ میں ہم لوگ ضرور دیکھیں گے تھوڑا کیا کچھ رہے گا اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن امیش پہلا سوال میں آپ سے یہ ہے کہ ویرات کولی کا جو خراب فارم ہے کیا بھارتری ٹیم کے لیے آپ کو لگ رہا ہے پریشانی کا سبب تھوڑا سا ہو سکتا ہے کیا جو لاسٹ میچ ہم لوگوں نے دیکھا امیش اس میں اس طریقے کا پرفارمنس دکھا نہیں ویرات کولی تو خاتا بھی نہیں کھول پا ہے اپنا کیسے دیکھ پا رہے ہیں آپ اس کو ایک چیز ہے ویرات کولی جیسے بڑے بیٹسمن کے ساتھ کوئی دکھت اگر ہوتی ہے اس طرح سے دوتین میچ خراب ہوتے ہیں اور یہ یہ فیز ہر بڑے بیٹسمن یا ہر بڑے کھلاڑی کے ساتھ آتا ہے کتنے بھی مان کھلاڑی ہوئے ہیں ابھی تک سب کے ساتھ ایک خراب فارم کچھ میچوں کا وقت آتا ہے کہ اس میں وہ نئی فارم آ رہی ہوتی ہے یا کچھ ایک چیز ویرات کی جو کونسٹنٹ کئی سالوں سے جس پر کئی لوگوں نے بات کی ہے اور مجھے شاید لگتا ہے کہ ویرات کو بھی اپنی اس پر رشانی کا پتہ ہوگا اور یہاں شاید ان کو کام کرنا چاہیے لگا ہم تو کون ہوتے ہیں ویرات کو سلا دینے والے اتنا بڑا ایکسپیرنس ہے ان کا پھر بھی جو پانچویں اسٹرم کی جو گیم ہو ہے ویرات کی جو چھیڑ میں کی جو ایک کنسسٹنٹلی عادت جو ہے شاید وہ اس پر خود بھی نظر ڈالیں گے اور خود بھی اس پر کام کریں گے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو تین میچ موم کا ڈسمیسل ہوا اس میں سے دو دفعہ ویرات کو ہولی پانچویں اسٹرم کی گیند کو چھڑتے میں آؤٹ ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے ویرات کو ہولی بڑے میچ کے کھلاڑی ہیں اور کسی بھی دن ہوئے خواہ میں باپسی کر سکتے ہیں دو تین میچوں سے ویرات کا آقلن کرنا میرا نجدیک تھوڑی سی بہمانی ہو گئی لیکن امیش آپ کو نہیں لگتا تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہوتا ہے ایک تو ویرات جیسا کھلاڑی جس کے بارے میں جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں سب لوگ جانتے بھائی ایک تو ان کے کھیل کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ایک بیکبون کی طریقے سے ٹیم کے لیے ہوتا اور وہ بھی تب جب آپ سپر ایٹ میں کوالیفائی کر چکے ہیں اور اب آگے آنے والے مقابلے آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہیں ایسے میں اچانک سے اگر وہ آؤٹ آف فارم ہو جائے یا دو تین میچوں میں وہ نہ چلے تو آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا یہ کہیں پریشانی کا سبب تو ہے ٹیم کے لیے اور اگر وہ نہیں ہو پاتے یا continue نہیں بہتر کر پائیں گے تو ٹیم کو پھر سوچنا پڑے گا کہ آکر کیسے آپ کی سبسٹیٹیوٹ کیا ہے ویرات کو لے کا پھر اس میں سر ایک بہت سیدھا سا طریقہ انڈرین ٹیم کے پاس یہ ہے وہ ایک option ان کے پاس ہے وہ کچھ مطلب اس میں چینج کر سکتے ہیں کہ جیس وال کو اپننگ کے لیے لے کر آیا آپ اور ویرات کو سب سے بیسٹ ہے کیونکہ ویرات کے لیے وہ نمبر بڑا سوٹیبل ہے آپ یہ دیکھیں انہوں نے 82 رن کی جو بہت اتیاسک پاری کھیلی تھی پچھلے ورڈ کپ میں پاکستان کے خلاب 82 رنوں کی وہ نمبر تین پر رہتے ہو کھیلی تھی اور نمبر تین پر آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں گے بہت شاندار ریکارڈ نمبر تین پر ویرات کو لیگ کا مطلب کوئی اٹرنیٹ option ان کا ہے نہیں نمبر تین پر ویرات کے پر ان کو بیٹنگ کر آئے اور دوسرا یہ ہے کہ جسوال کو آپ رائٹ لیفٹ کمبینیشن اوپننگ میں لے کر آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے نا بڑے بیٹسمن کو آپ کوشن دینا بہت ضروری ہے بڑے بیٹسمن کو اگر آپ پہلے ہی آئیں گے تو کئی نہ کئی اوپننگ پر لانا ویرات دونوں دو تین میں سے دو میچ میں مارنے کی کوشش میں آؤٹ ہوئے ہیں اور واقعے میں ویرات ایک بڑا بلیئر ہے اور صرف بہت سیدھی سی بات ہے کہ بڑے بلیئروں کو تین چار میچ کا ایج میرے کو لگتا ہے کہ دینا چاہیے اگر اتنے سالوں نے صرف کیا ہے تین چار میچ کی کراف فرم یا کچھ کچھ میچوں کی کراف فرم ہم کو بھی اکنولیج کرنی چاہیے ہے اس کرکٹ پین ہے اس جنرلیسٹ ہم لوگوں کو بھی اکنولیج کرنی چاہیے جی جی اچھاو میں چار ٹی میں تو سپر آٹ میں پہنچ چکی ہیں اور چار ٹی میں ایسی کون سی آپ کو دیکھ رہی ہیں ابھی جو کہ سپر آٹ میں پہنچ سکتے ہیں جن کی پروبیلیٹی آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ہے سر دیکھیں آسٹریلیا انگلینڈ والے گروپ میں مجھے پڑھے اس میں تھوڑی سی اگر آپ بھی فولو کر رہے ہیں چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ بات کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ والے گروپ جو بہت انٹرٹیننگ ہو گیا اس ماملہ آسٹریلیا نے باتوں باتوں میں اسی بجاگ میں پہ اشارہ دیا ہے کہ اگر ہمارے ہار سے انگلینڈ سپر ریٹ میں جانے سے رکھتا ہے تو اسکوٹلینڈ ہمیں ہرا بھی دے گا تو کوئی دکت نہیں ہے تو دوسری چیز یہ ہے اس کے بعد انگلینڈ کے وہ کوچ ماتھیو موٹ نے کہا ہے کہ جو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو اس نے یہ بات بیانگ میں ہی کہی ہو تو اس میں کافی چاہری چیزیں مطلب اس طرح سے جا رہی ہیں تو اس گروپ میں سکوٹلینڈ اگر اپنی محنت سے بھی جیتتی ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ آسٹریلیا نے ریزلٹ کیا ہے دوسرا یہ چیز ہے کہ اگر آسٹریلیا جیت جاتی ہے تو ان کو یہ منانا پڑے گا کہ انگلینڈ اپنے میچ ہار جائے تو وہ گروپ بڑا انٹریسٹنگ ہے پھر آپ گروپ بی میں آئیں گے گروپ اے میں انڈیا اور پاکستان جس گروپ میں ہوں اس گروپ میں آپ دیکھیں گے اس گروپ میں پاکستان کی جو امید ہیں وہ بلکل باریک سی رسٹی سے بندی ہوئی ہیں اس میں ایسا کہ وہ یو ایسے کو آخری میچ اپنے آئرلینڈ سے آرنا ہوگا اور آئر پاکستان کو آئرلینڈ کو اپنے آخری میچ مہارا نہ ہوگا تو یہ ہی ایک راستہ پاکستان کے qualification کا ہے اور کئی نہ کئی مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی situation میں تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہا تھا ہم لوگ پہلے بھی کئی بار اس کا discussion کر چکے ہیں آپ نے بھی کئی بار کہا اسی کارکٹرم کے مادیم سے کہ پاکستان کے لئے بڑی difficult situation ہے لیکن ایسا بھی بڑا ریئر ہوتا ہے کہ پاکستان سوچے کہ ٹیم انڈیا جیت جائے تاکہ اس کی جو چانسز ہیں وہ بنے رہے ہیں کچھ ویسا ہی منا رہا تھا ٹیم نے جیتا بھی اب آگے آپ جو باریک لائن بتا رہے ہیں کیا اس میں بہت زیادہ hurdle آپ کو دیکھ رہا ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں پاکستان سے اگر ہم لوگ کمپیر کریں آنکنوں کے ساتھ سے تو کمتے کم اتنی مجبوط نہیں ہے اسے چانسز ہیں کہ پاکستان جا سکتا ہے سپر ایٹ میں آپ کو دو تین ٹرنومنٹ بتاتا ہوں جس میں پاکستان کی امید انڈیا کی جیت پر ٹکی تھی پچھلے ٹرنومنٹ میں بھی یہی سہدہ اور وہ پتہ نہیں کیا یہ کوئی اتفاق ہے کچھ بھی کہیے کہ اینڈ میں پڑوس ہی کام آتا ہے تو ہوا بھی یہی کہ کل کے میچ میں جب یو ایسے کو انڈیا نے ہرا دیا تو پاکستان کو بڑا ریلیف آیا کہ یو ایسے کا نیٹ رن ریٹ پاکستان سے اب کم ہو گیا ہے پاکستان کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ پوائنٹ ون نائن ہے اور جو یو ایسے کا رن ریٹ ہے وہ پوائنٹ ون ٹو ہے تو اگر اب صرف سیدھا سیدھا ریزلٹ ہے ہار اور جیت کا انتر کی اب بات بھی ختم ہوگا کتنے انتر سے اب یو ایسے اپنا آخری مائچ ہار جائے پاکستان اپنا آخری مائچ جیت جائے تو کئی نہ کئی پاکستان کے لیے جو آپ دوسری دونوں ٹیموں کی بات کر رہے آئرلینڈ سے مقابلہ ہے تو کئی نہ کئی پریشر والی سیچویشن مجھے لگ رہا ہے محمد آمیر میں ان پر بھروسہ کر سکتا پوری ٹیم محمد آمیر اور نسیم شاہ واقعی میں آپ کہیں گے تو اگر مجھے کئی دو واقعی میں کہنا نیچے وہ ورڈ ہیوس نہیں کرنا چاہیے پوری بطلب یہ جو آج کل جو بسیم اکرن نے بھی کہا کہ کیا جوکرو جیسی ٹیم بنی ہوئی ہے اس پوری جوکرو جیسی ٹیم اگر دو انسان کے بچے اگر آپ کھیلنے والے دکھ رہے ہیں تو وہ محمد آمیر اور نسیم صاحب نہیں جان ڈالے ہوئے دونوں اس دن آپ دیکھیں کوئی جو ہم گیرت والی بات کر رہے تو اس دن آپ ڈسکس کر رہے تو اس دن اکیلے نسیم صاحب کی آنکھ ہمیں آنسو نکلیتے باکہ کسی کی آنکھ ہمیں پانی نہیں نظر آ رہا تھا کہ ہا رہے ہم انڈیا سے اتنا کلوز میچ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ پلیئرز کے اندر یہ والی چیز آنی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دیش کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں 25 کروڑ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس امید سے کہ ہم کچھ کر کے آئے ہاں سے آج کی مانچ پر اگر میں آؤں ہوں بنگلہ دیش و نیدر لینڈ کا یہ مخابلہ اس کو آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں کچھ اس کا اگر کی فیکٹر یا ایکس فیکٹر آپ بتا پائیں اور دونوں ہی تیموں کو کمپیر کرتے ہوئے آپ پھر اس کا آنکھ لینڈ کیسے کرتے ہیں سر بلکل بنگلہ دیش و نیدر لینڈ کا بڑا انٹریسٹنگ ہونے والا جس میں آپ کبھی کسی بھی ایک ٹیم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جیتے گی کیونکہ بانگلہ دیش کو ابھی آپ نے آل ہی میں دیکھا پچھلے ٹرنامیٹ شروع ہونے سے پہلے یو ایسے سیریز ہار کے آرہے ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی سیریز یو ایسے جیسی ٹیم سے جو ابھی کرکیٹ کے نقصے پہ جس کا بننا واقعی ہے اس ٹیم نے بانگلہ دیش کو ارادیا پاکستان کو ارادیا تو نیدر لینڈ اور باقعی میں بڑیا ٹیم رہی ہے اس نے پیچھے کے کچھ ایڈیشنز میں بڑی ٹیموں کو چوکایا ہے ساتھ افریقہ کے تو اکثر گلے پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو بہت سی ٹیم ہے نیدر لینڈز اور بانگلہ دیش اور نیدر لینڈز کی میں آپ کو بتا ہوں تو ان کے پلیئرز کو میں پرسنلی جتنا ان کو میں جانتا ہوں ان سے ابھی میری کل پرسو بھی ان کے کوئی سے بات ہو رہی تھی بلیر سے بات ہو رہی تھی تو ان کا ایک ہی پیٹر رہتا ہے کہ ہم بس جاتے ہیں پر ہمارا دماغ یہ ہوتا ہے کہ کتنی بجبورٹ ٹیم ہمارے سامنے کہل رہی ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہے اب ایٹر ٹائن کیا کنڈیشن ہے وہ پرومنس ہم دیں گے اور یہ چیز نیدر لینڈز کیلئے کام بھی کر رہی ہے کئی ٹورنمنٹس لیکن امیش ٹی ٹیم جیسے مقابلے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریشر اتنا زیادہ کام کرتا ہے کیا کیونکہ ایک تو بڑے لیمیٹیڈ اوور آپ کے پاس ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بہت سکوپ ہوتا نہیں آپ کے پاس خلاری اگر اچھے آپ لے کر کے صحیح ٹیم گئے ہیں آپ کا سیلیکشن بڑیا ہے کھیلتے جائیے فوکس ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ جس مقصد سے اتریں پس اس کو آپ فولو کریں کیا لگتا ہے پریشر والی چیزیں کام کرتی ہیں گراؤنڈ پر تی ٹونٹی میں پریشر اکثر ساری پورپنٹ پریشر ہوتا ہے جب آئی سی سی دون آمنٹ ہوتا ہے تو اس کا ایک پریشر الگ ہوتا ہے اس میں دو تین چیز ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس طرح سمجھے اس چیز کو مانکے چلیں کہ بیس آور جیسا کہ انڈیا پاکستان کا نائچ آپ ایکزامپل لے لے پاکستان کو رن او بول چاہیے تھے چھے کا رن ریٹ ہر بول پر سنگل ڈبل لیتے بیچ میں ایک باؤنڈری مارتے رہتے آرام سے وہ جیت رہے تھے محمد رزوان کا وہ سوٹ پتہ نہیں وہ آگلے لوگ دس سال تک اسے نہیں بھلا پائیں گے ٹھیک ہے کیوں ہی گئے تو اس سوٹ کے لیے بمرا کے اگنسٹ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں کیل پا رہے ہیں آپ کے پاس سوٹس نہیں ہیں آپ سوٹس نہیں ہیں آپ سوٹس نہیں ہیں آپ کی بول کو لیگ میں لے کے مارتے ہیں تو وہی وہ سمجھ سے پڑے تھا ہم کا اٹیمٹ تو اس چیز نے پریشر بنا دیا تھا اب دیکھیں اتنا بڑا پلیئر اتنی دیوی سے رکا ہوا ہے اور اس طرح کا عجیب سا سوٹ کھیل کے آؤڈ ہو جائے تو ٹیم پر پریشر آتا ہے تو آخری آخری آخر چکی ہے ان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یا آپ نے جو اپنے ذہن میں رکھا تھا یہ وہی چار ٹی میں ہیں یا کوئی چیز آپ کو ایسا ہے تو تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑا چوکانے والا ہوا کیا رہی یہ ٹیم کیسے سپر ایٹ کے اندر پہنچی نہیں سر کوئی بھی چوکانے والا ان میں سے مجھے تو نہیں لگتا کوئی چکا اور ان چاروں جو چار ٹیم ابھی تک پہنچے ہیں ان کو میں نے ایسیوم کیا ہوا تھا ایک طرح سے یہ تو سپر ایٹ بن جائیں گے باقی کا حساب دیکھا جائے گا انڈیا پہنچ چکی ہے ادھر سے اسٹریلیا پہنچ گئی ہے اور پھر ادھر آپ کا ویسٹ انڈیز پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ افغانستان شاید پہنچ جائے اگلے ایک اور مجموعہ پانچ میں ٹیم بن جائے ٹھیک ہے نیدرلینڈ اور بنگلہ دیش میں آپ ایج پر کس کو رکھتے ہیں دونوں ٹیموں کا کامبینیشن یا دونوں ٹیموں کے ابھی تک کے اوورال پرفارمنس کے ساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کی آج وین والی پوزیشن میں کون زیادہ مجبوط ہو سکتا آپ کے ساب سے نیدرلینڈز کسی بھی دن میں نیدرلینڈز کو بنگلہ دیش کے مقابلے نیدرلینڈز کو نا کسی دن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے انداز سے لگانے لگائیں کہ بھائی دوست کھیل رہے ہیں دوستی کی وجہ سے اس کا بھو ریزن بلکل نہیں ہے کہ اس کا کارن اثر سیدھا سا ہے بنگلہ دیشی پلیٹس پریشر نہیں جہل پاتے ہیں یہ پوائنٹ پروون فیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ کئی میچوں میں دیکھا جا چکا ہے آپ موسفقی رہیم والا وہ میچے آدھ کر رہے ہیں دوزار سولہ ٹی 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 ورلڈ کپ کا جس میں انڈیا ایک رن سے جیدی تھی اس میں دونینہ اور ناؤٹ کیا تھا ٹھیک ہے جس میں موسفقی رہیم سیلیبریٹ کرنے لگے تھے پہلے ہی ٹھیک ہے یہ والی چیز ہے نا بنگلہ دیش کے ساتھ یہ آج کی دکت نہیں ہے سالوں کی دکت ہے ان کے ایک پینس کا پوسٹر دیکھا تھا پچھلے ورلڈ گپ میں دوزار تیریس کے ورلڈ گپ میں اس نے پوسٹر پر لکھا ہوا تھا بھی آلویز بھی آلویز ڈریم فور نیکس ورلڈ گپ تو ان کا یہ ہی ہے کہ ہم آبیش آگلے ورلڈ گپ کی تیاری میں رہتے ہیں کہ اس ورلڈ گپ میں تو کھیل ہو گیا ہمارا تو صرف وہ ٹیم جو ہے نا پریسر میں نہیں کھیل پاتی ہے بنگلہ دیش کا آج تک ابھی ان کو پریسر میں میں کلک کرتے نہیں دیکھا ہے ٹھیک ہے تو ڈیتھر لینڈز اس معاملے میں بڑیا ٹیم ہے وہ پریسر کو ابزور کرنا چانتے ہیں اور پر وہ خل ٹائم کرکیٹر مطلب وہ اس طرح نہیں وہ لڑکے الگ بھی جوبز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یہ بھی پت ہے کہ کرکٹ کھیل نہیں ہے تو پوری جان سے کھیل نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کرکٹ میں کہ آج نہیں تو کل جیت جائیں گے ان کا یہ ہے کہ آج جیتنا ہے تو مطلب جیتنا ہے اچھا امیش شاکری سوال میں رہی ہے کہ یہ کینگس ٹاؤن کا جو میدان ہے اس کے بارے میں کچھ اگر آپ درشکوں کو بتا سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ ٹوس کتنا ایمپورٹنٹ ہے آج سر اس میدان پر پہلے ابھی زیادہ میسے ہوا نہیں ہیں اس میدان پر دوزار تیرہ میں آخری بار دو ٹی ٹونٹی آئیز میچ کھیلے گئے تھے پاکستان اور ویسٹم ڈیج کی ایک سیریز تھی اور دو ہی میچ کھیلے گئے اس میں ایک میچ جو ہے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیتی ایک میچ بعد میں تو ففٹی ففٹی معاملہ ہے ہاں پر اور ٹوس کی بھومکا بھی سیم ہی ہے کہ 50-50 ہے پہلے ٹوس جیتنے والا کیپٹن ایک میچ جیتا ہوا ہے ٹوس آرنے والا بھی ایک میچ جیتا ہوا ہے لیکن ٹوس کی بھومکا اس لیے اہم ہوگی کیونکہ آپ پہ ایبریج سکور جو ہے نا 144 ہے پہلے ہی نگ کا تو کوئی بھی کیپٹن جو اگر آج ٹوس جیتے گا تو اس کے ذہن میں یہ ہی ہوگا کہ پہلے بلے بازی کریں اور کم سے کمی نہیں چلے ہمیش بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس تمام ایکسپرٹ کمنٹ کے لیے حالانکہ آج دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ جو مقابلہ ہے وہ کیونکہ دلچسپ بھی اور انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے اور آج کا یہ جو مقابلہ ہے جب میدان میں ٹیم ہوتی رنگے تو اس کے بعد ہی اس پشت ہو پائے گا کہ کون آج بہتر پرفارم کر پا رہا ہے اس خاص بیشکش میں میرے ساتھ فیلال اتنا ہے